ہمیں دشمنی کے نام پہ کشمیر کو ہم نے متنازہ بنایا ہے کھرپو ڈالر کرزیں بھی لے کے ہم نے کھا لیا ہے کیا آپ نے دیکھا ہے کہ اس اسی سال کی تہتہ سال کی طریق میں ہم نے ایک انچ بھی کشمیر کا حصہ لیا ہو گا ہی سے بلکہ اٹھا دیا ہے ہم نے لینے کی بجائے نا اٹھا ہم نے سیاہ چین گلاشئر دے دیا اس کو اور اس پہ ہم نے کپر امائج کیا ہوا ہے چائنہ کی اگر بات کریں چائنہ کو بھی اکسائی چین ہم نے دے دیا آج میں ایک نیوز بار رہا ہوں آٹھ کروڑ پاکستانی مائنڈلی ٹور پہ ذینی ڈپریشن کے مریض ہیں آٹھ کروڑ لوگ اب جو حالات ہیں یہ یہ بلک کوٹھنے کے قریب ہے تس سے مس نہیں ہو رہا جو حالات بروچستان میں ہیں کس طرح لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے کس طرح اٹھا کے مارا جا رہا ہے اب جو کی پکے میں شروع ہو گیا اس کے پاس اب پنجاب میں جو ظلم شروع ہو گیا یہ اب تو کچھے کے ڈھاکوں بھی آگئے ہیں فبلک یہ چیز دیکھ لیتی ہے کہ بھائی بارڈر پہ ٹانک کس کی اونچی اٹھتی ہے انڈیا والوں کی یا پاکستان والوں کی فبلک یہ کیوں نہیں دیکھتی کہ بھائی چاند پہ کون چلا گیا انڈیا چلا گیا پاکستان ایک طرف ہم کہتے ہیں انڈیا سے ہمارے دفاہ مزود ہے آپ ویڈیو نمازکار دوستو یا انٹرٹینمنٹ میں آپ کا ایک بار پھر سے سوگت ہے پھر سے ویڈیو لے کریں آپ کے لئے پاکستان سے جی ہاں پاکستان میں اس طرح بہت ہی افرا تفریق کا ماحول ہے یہ نہیں نہیں ابھی اور سنیے ملکے دیکھتے ہیں ویڈیو کو اور ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک شیئر و کمنٹ کرنا بلکل مت بھولی گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور اگر آپ کو کوئی کمنٹ ہے پاکستانی اوکل لے کر یا کسی اور بھی چیز کو لے کر تو کمنٹ فیکشن میں بلکل دے کر مار دیجئے گا چنگل لڑ سکتے ہیں دوسری طرف ہم پوری دنیا کو بتا رہے ہیں ہم کچھ کو لے کر مانگ رہے ہیں اس طرح ہے کہ وہ ازاد ہوئے ہم ازاد نہیں ہیں اچھا ہم ایک چنگل سے نکل کے ہم گوروں کے پہلے غلام تھے اب ہم گوروں کے غلاموں کے غلام ہیں اب ہم تیسری جگہ غلام آگئے ہیں انڈیا چاند پہ جا کے نیوکلیئر پاور پلانٹ لگانے جارہا رشیہ کے ساتھ مل گئے ہیں یعنی وہ تکنالوجی میں کس حد تک پہنچ گئے ہیں ان کے حلاف تو نہیں کسی نے سازش کی وہ اس لیے کہ وہاں فوج تاہل نہیں دیتی ہمارے ملک میں فوج کے بغیر کام ہی نہیں ہوتا اس لیے آج فوج پہ نام ہو رہی ہے کہ ہر کام کے پیچھے آرما فیہ کے پیچھے پہ ہو جائے تب سے یہ پاکستان بکا ہے یا اپنی کو نیا چیف آفارمی شناف آیا اس نے ایک لفظ ضرور کا ہے یہ مضبوط ہاتھوں میں ہیں کوئی میلی آنکھ سے نہ دیکھیں بس وہ اس کا فرض ہے ایک دفعہ بتانا کہ اس قوم پوچھ دیا ہے مضبوط ہاتھوں میں اس کو اس پر لگانا کہ واقع ہمارے دشمن ہیں وہ دشمن ہیں تو ختم کرلو یار ایک دفعہ مرجو یا صلح کرلو سپردست کیا کرتے ہیں آپ میں چھوٹا سا بزنس مہن ہوں تو بزنس کیسا چال رہا ہے اور کیا بزنس کر رہے ہیں الحمدللہ پہلے پہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ہوں لیکن جو سیچویشن ہے وہ بہت دفعہ بزنس کس چیز کا کر رہے ہیں میں ڈرائر جو ہوتی ہے ایک واشنگ مشین ہوتی ڈرائر ہوتی ہے ڈرائر کا ایک بناتے ہیں موڈر کا کپ ہوتا ہے آپ بناتے ہیں پر اچھی بات ہے جلی مرد ان پاکستانیان کے جو بھی پارٹس ہیں وہ پاکستان میں بان رہے ہیں لیکن موسٹی اگر تکنالوجی کی بات کریں پاکستان میں ٹکنالوجی مرد ان پاکستان نیوز ہو رہی ہے نہیں ٹکنالوجی میں دیکھیں ہم لوگ یہاں بہت بیچھے ہیں کچھ یہاں اگر اوہرحال بات کریں تو اوہرنس بھی ہے لیکن جو بیسیک بات جاتی ہے فزیلیٹیٹ کی ٹھیک ہے جو ایک ادارے کی یا ایک قومی لیول پر ہمیں نیو جنریشن کو آپ سپورٹ کریں آپ فزیلیٹیٹ کریں اس جو میرے خیال سے نیو جنریشن ہے اس میں بہت پوٹینشل ہے اچھا یہ تو ہم شروع سے ہی سن رہے ہیں جی نیو جنریشن میں بہت زیادہ پوٹینشل ہے اور ٹیلنٹ ہے لیکن دوسری سائٹ پہ دیکھیں ہم انڈیا کی اگر بات کر لیں ادھر بھی ٹیکنالوجی نائنٹین فورٹی سیون کے بعد بلکہ کہ کئی سال تک ایسی سیچویشن رہی لیکن آپ وہ ٹیکنالوجی میں اس پوزیشن پہ آگئے ہیں کہ امریکہ کا مقابلہ کرتے نظر آ رہے ہیں کہا یہ چاہتا ہے چاند پہ امریکہ کا حکمرانی ہے اجارہ داری ہے لیکن آپ انڈیا رشیہ کے ساتھ مل کے وہاں پہ اپنا میشن مون جونس ہے میشن مون تو انہوں نے آلڑی لانچ کر دیا لیکن وہاں پہ جونس ہے وہ نیو کلئر پلانٹ لگانے جا رہے ہیں تو یہ ہی تو بات میں کر رہا ہوں کہ اب آپ یہ گورنمنٹ لوگوں کو سہولیات ہی نہیں دے گی اچھا فیلیٹیٹ نہیں کرے گی آپ جو بات کر رہے ہیں اس کو فالو کر رہا ہوں لیکن میں اپنی لائن میں بات کروں گا جو میرا جو میرا کام ہے اب ہمارے کچھ ریالیٹیوز ہیں عزید ہیں وہ تقسیم میں جو دو بھائی ادھر چلے گئے دو بھائی یہاں پاکستان میں یہ یہ جو راہ والی ہے ان کے پاس ان کی جگہ ہے وہ دونوں بھائیوں نے مشورہ کیا چاروں نے کہ آپ لوگ بھی آجو پنگلہ دیش آجو انہوں نے کہا نہیں یہ ماری زمین ہے آپ لوگ ادھر چلے جو ہم لوگ اب جو ادھر والے ہیں ان کی میں بات آپ کو بات میں بتاتا ہوں اچھا پہلے میں ان کی بات بتاتا ہوں وہ جو دو بھائی تھے ان میں وہ دونوں کاریگر تھے مین ایک جو کام کو سمجھتے تھے بنگلہ دیشن گورنمنٹ نے ان کو سپورٹ کیا انہوں نے کہا بھئی ہمارے اتنے عوارہ لڑکے ہیں آپ نے ان کو ورک دینا ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے سو بندہ انہوں نے ہائر کیا جو نشائی ٹائپ جو یہاں پہ جس کو کوئی پانی بھی نہیں بلاتا جو ہمارے بے روزگار ہیں ان دو بھائیوں نے وہ سو لڑکے لئے ہیں انہوں نے کام کیا ایک سال بعد ان کو نوبل انام دیا ہے اچھا ہاں اتنا انہوں نے یعنی یہ میں جینین بات آپ سے کر رہا ہوں اس ٹائم میرے خیال سے آئی ٹھنک اس میں بنگلہ دیشن کمپنی کا نام ہے تشیپا تشیپا دیر لاکھ لیبر کام کر رہی ہے اس وقت اور وہ لوگ ہیں جو پاکستان اور وہ جو دو بھائی یہاں پہ ہیں وہ ابھی تک جگہوں کے کیس پہ گھت رہے ہیں بھائی کیا آپ کو بتائیں آپ نے کیا پوچھنا اور ہم نے کیا کیا یہ بڑی افسوس والی بات ہے کہ مطلب ایک ہم تو بنگلہ دیش والوں کہتے تھے دو ٹکے کے لوگ ہیں ان سے لگ کچھ چلے گا نہیں اور بنگلہ دیش تو بنگلہ دیش انڈیا کی اگر بات کرتے ہیں بھائی کام کرنا ہی مشکل ہے آپ کام کر کے ہوئے ہیں یہاں پہ آپ تو دور کی بات ہے کسی گورنمنٹ تو دور کی بات ہے آپ کو لگل کام کر لیں اس میں لوڑ لیں والے دس جگہ پہ آجاتے ہیں یہ اب میں میرے پریس لگے ہوئے پاور پریس لگے ہیں ہائیڈرالک پریس لگے ہوئے ہیں آئے دن کوئی موٹر چلانا آجاتا ہے کوئی کچھ آجاتا ہے یہ لازٹ ٹائم مجھے چوبیس ہزار بھی آپ پانپ کا مل دے گئے ہیں میں نے کہا یہ میں نے لگایا ہوا اپنے اندر کہتے ہیں نہیں لائے تو ساڑھی زمین دوتے ہیں تو بھائی یہ جب آپ سہولیات نہیں دیں گے اپنے لوگوں کو پرموڑ نہیں کریں گے یہ جو جنریشن ہے آج میں ایک نیوز پا رہا ہوں آٹھ کروڑ پاکستانی مائنڈلی ٹور پہ دینی ڈپریشن کے مریض ہیں آٹھ کروڑ لوگ ٹھیک ہے یہ تو سمجھ لیں پاکستان کا ہر تیسرا یعنی ایک دو یہ تین ہم تین لوگ بیٹھیں ہم ٹکنالوجی کروڑ رہے ہیں ٹکنالوجی کہاں سے آئے گی جب بھائی کوئی فیزیلیٹی نہیں ہے تو پاکستان آکر یہی سیچویشن نہیں پاکستان تو پاگل ہاں نہ بن جائے گا پھر یہ پاگل ہاں نہیں ہے سو دفعہ اللہ کرے نہ ایسا ہو اللہ تعالی اس ملک کے ہمارے حال پہ اللہ تعالی رحم کرے اسے امید ہی انشاءاللہ اچھی کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ کرے گا لیکن دور دراز تک اندھیر ہے کچھ نظر نہیں آرہا ٹھیک ہے اللہ کی ذات ہی ہم وطر کرے نہیں تو ہم سمجھ کیوں نہیں جاتے ابھی بھی کیوں نہیں سمجھ جاتے ابھی بھی کیوں نہیں سیکھ سیکھ سکتے سمجھ سکتے کہ یار دنیا کہاں چلی گئی انڈیا کہاں چلا گیا رشیہ کہاں چائنہ کی بات کر لو چائنہ تو دوست ہمیں ہم کہتے ہیں بڑا دوست ہے وہ ہمارے ادھر آگے اپنی مارکٹ بنا گیا ہم کیوں نہیں آگے جا پا رہے ہم کیوں نہیں ٹکنالوجی میں آگے جا پا رہے ہم کیوں نہیں ٹکنالوجی میں آگے جا پا